اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم سب پر امت مسلمہ کے ایک ایک فرد پر سب سے بڑی نعمت اور نعمت عزمہ تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلم بنا دیا ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا لیکن اس نعمت عزمہ کے ساتھ اس رب کا سب سے بڑا احسان اپنے ایک ایک بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا در کھلا چھوڑ دیا حدیث فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں ان اللہ یقبلت توبت العبدی ما لم یغرغر کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ اس کی موت کی غرغر تک قبول کرتا ہے اللہ اسی لئے قرآن میں فرماتا ہے نبع عبادی انیان الغفور الرحیم اے لوگو میرے بندوں کو ان کو بتا دو کہ میں بہت غفور الرحیم وہ کتنا غفور الرحیم ہے وہ تو کہہ دیتا ہے لا تقنتوں میں رحمت اللہ ان اللہ یغفر زنوب جمیع تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہی نہ ہو جاؤ دھیر سے گناہ بھی لے آئے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ میں سب کے سارے گناہ بخش دوں گا حدیث بتاتی ہے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابنے آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی تو اگر ساری روئے بھر زمین کے لوگوں کی گناہ لے کر آتا اور مجھ سے بخش طلب کرتا میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک پہنچ جاتے اور تم مجھ سے بخش طلب کرتا تو میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دیتا اتنے اتنے بڑے وعدے اِن اللہ یغفر الزنوب جمیعہ کا وعدہ اتنے بڑے وعدے کے بعد اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرتا تو پھر ایسوں کے لئے یہ اللہ نے فرمایا وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُلَائِكَ هُمُزْ زُعْلِمُونَ کہ جو طوبہ نہیں کرتا وہ لوگ تو بہت ظالم ہیں اپنی جانوں پر گناہ کا ظلم کرتے اور پھر میں ان کو اتنی بڑی بمپر آفر اور احسان کرتا ہوں کہ آؤ جو جب جہاں جتنے بڑے گناہ لے کر آؤ میں سب کے سارے معاف کر دوں گا اور وہ طوبہ نہیں کرتے وہ تو بہت ظالم ہیں اور طوبہ کرنے والوں کو تو وہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو طوبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی اپنے دامن کو صاف رکھتے ہیں تو اس لئے طوبہ کرنی بھی ہے قصر سے طوبہ اور استقبار کو اپنا معمول بنانا بھی ہے اور یہ معمول بنانے کے لئے اللہ سے طوبہ کی توفیق مانگا کریں طوبہ کی توفیق مانگا کریں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد کی وہ جو دعا سکھائی ہے وہ الفاظ قصرت سے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطوخرین اے اللہ مجھے طوبہ کرنے والوں میں سے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو الالیم موسیقی